السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ وسلم على سید المرسلین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد خارطة الطریق یعنی Life Guideline آئیز قرنی کی کتاب ہے اسی کا یہ ایک چپٹر ہے التشاغل من ناس لوگوں کے معاملے سے دلچسپی رکھنا اور اسی میں مشغول رہنا دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں یہ ایک نفسیات ہوتی ہے کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بس دوسروں کے حالات معلوم کرتے رہتے ہیں پھر اس پر تنقید کرنا اپنی خبر نہیں ہے جہان کی خبر ہے لیکن اپنے آپ سے بے خبر ہیں تو فرماتے ہیں اِذَا تَشَاغَلْنَا بِالنَّاسِ نَقْدًا وَتَجْرِيحًا اَحْمَلْنَا اَنفُسَنَا جب ہم لوگوں میں مشغول ہوتے ہیں ان پر تنقید کرنے کے اعتبار سے اور ان کی عزت کو داغدار کرنے کے اعتبار سے تو اپنے آپ سے غافل ہو جاتے ہیں وَكَسُرَتْ عُيُوبُنَا پھر ہمارے عیب بڑھتے رہتے ہیں وَتَعَاظَمَتْ ذُنُوبُنَا ہمارے گناہ زیادہ ہوتے رہتے ہیں فَقَتْ اَحْتَمَّ بِالنَّاسِ اِذَا عَرَتْتَ نَفْعَهُمْ لوگوں کے معاملے سے بس اس قدر دلچسپی رکھو کہ ان کو نفع پہنچانا ہے اما غیر ذالکہ اس کے علاوہ فَعَلَيْكَ بِنَفْسِكَا تم اپنی فکر کرو تنجو من المحالک تم ہلاکت سے نجات پا جاؤگے ہلاکت کے مقامات سے بچے رہو گے تنجو میں واؤ کیوں گر گیا نجا ینجو اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ نجا ینجو یہ واؤ کے ساتھ ہے تنجو یہ واؤ کہاں چلا گیا کیا وجہ ہے واؤ کے حض فونے کی تو آپ کیا جواب دیں گے کمنٹ بوکس میں لکھ کر جواب دیجی ہمیں تاکہ ہمیں معلوم ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں سچی نیت اگر اچھا کام کرنا سکو تو کم سے کم اس کے کرنے کی سچی نیت تو رکھو تمہارے لئے عجر لکھا جائے گا وانتا فی سلامتین اور تم آرام سے سلامتی کے ساتھ رہو گے اور ادھر عجر لکھ دیا گیا کوئی نہ حلدی لگی نہ پھٹکری اور رنگ بھی اچھا آیا وعمر قلب کا اپنے دل کو آباد رکھو بتفکر فی کل نافع مفید من الفضیلت والتقوی والہدہ اپنے دل کو آباد رکھو اچھی چیزوں میں سوچنے سے قضائل میں سوچو کیسے ہم کو کمالات حاصل ہوں تقوی کیسے حاصل ہو ہدایت کیسے آسان ہو ہمارے لئے ہیں ایسی سوچ رکھو صدیق وصدیق یہ ایک تجربہ بتا رہے ہیں کہ ایک دوست ایک سال تک اس سے غائب رہا ملاقات نہیں ہوئی ہو سکتا ہے کسی دوسرے ملک چلا گیا ہو ثم لقیتو فائذاہو اکثر علما وفہما وحکمتا پھر ایک سال کے بعد ملاقات ہوئی تو دیکھا کہ وہ علم میں بہت بڑھ گیا ہے سمجھ اس کی بہت اچھی ہو گئی ہے حکمت بھی بڑھ گئی ہے کیونکہ اس نے وہ سال مفید گزارا وغاب صدیقن آخر سلاسین سنتن ایک دوسرا دوست تیس سال تک مجھ سے جدہ رہا تیس سال کے بعد ملا فائذاہو ابحالیہ الاولا وہ جیسا تھا ویسا کا ویسا ہی رہا اور ایک دوست ایک سال میں بہت بڑھ گیا کیا وجہ ہوئی تم ہی بتاؤ کیا وجہ ہوئی وجہ یہ ہوئی کہ اس نے اپنی زندگی کی سانسوں سے فائدہ اٹھایا قیمت دمِ حیات کی قیمت غمِ حیات کی تو دام دام لے بہار ہو کے خضا ہر ایک سے تو کام لے اس کے علم میں نہ اس نے اضافہ کیا نہ حلم میں اضافہ کیا ایک ذرے کا بھی کیا وجہ ہے ذالی کا تعلمہ اس نے سیکھا فہذا احملہ اس نے لعوبالیپن کا مظاہرہ کیا اس لیے آگے بڑھنے کی فکر رکھو رکھو گے انشاءاللہ بتاؤ مجھے کمنٹ بوکس میں مجھے